اسلام آباد میں نگران وزیر اطلاعات مرتوزہ سلنگی اور وزیر تاوانائی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل دس ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہیں پورے پاکستان میں اور کراچی الیکٹرک کا اپنا ڈسٹیبیوشن نیٹورک ہے ہر علاقے کے اندر الگ الگ لیول کی چوری ہوتی ہے اور الگ الگ پرسنٹیج ہے ریکاوری کی ٹوٹل جو سال کا نقصان ہوتا ہے چوری اور بل نہ ریسیو کرنے کے وجہ سے وہ فائیو ایٹی نائن بلین پانچ سو نواسی عرب روپے کا ہے یہ جو پانچ سو نواسی عرب جو لوگ پے نہیں کرتے یا چوری کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بجلی کی پیمنٹ کرتے ہیں جن کو بلز ملتے ہیں اور جو پے کرنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ ریٹ پر بجلی ملتی ہے جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں ان کی پرائیس ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے تو ہم نے پرائیم منسل صاحب کی انسٹیکشن تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے بجلی کی چوری کم کرنی ہے اور جو لوگ بل پے نہیں کرتے ہیں اس ریکاوری کرنی ہے تو میرے پاس چار سلائڈز ہیں وہ چار سلائڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک بیگراؤنڈ مل جائے کہ ایکچولی سیچویشن کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ کہ ہم کیا سٹیپس لے رہے ہیں جو پہلی سلائڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر دو کولم ہیں ایک ہے ٹی این ڈی جو کہ ٹرانسویشن اور دسٹیبیوشن کے لاؤسز ہیں اور دوسرا ہے ریکاوری پہلی پانچ جو ڈسکوز ہیں وہ ہے اسلام آباد لاہور گجرہ والا فیصل آباد اور ملتان ان پانچ دسٹیبیوشن کمپنیز میں توٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ سیونٹی نائن بلین یونٹس کا ہوتا ہے سیونٹی نائن بلین توٹل جو اماؤنٹ وائز ہے وہ سو ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے آؤٹ آف توٹل تین ہزار چوالیس ارب کی بلنگ میں سے تو یہ پانچ دسٹیبیوشن کمپنیز تین ہزار چوالیس ارب کی بلنگ کرتی ہیں اور نقصان ہے سو ارب کا which means کہ تین فیصد نقصان ہے ان پانچ دسٹیبیوشن کمپنیز کا اس کے نیچے جو پانچ کمپنیز ہیں پشاور، ہیدراباد، کوئٹا، سکھر اور ٹریبل ایریاس کا اور اے جے کے کا اس کے اندر ہمیں جو نقصان ہے وہ چار سو نواسی ارب کا نقصان ہے آؤٹ آف توٹل بلنگ آف سیون تھرڈی سیون بلین ان پانچ دسٹیبیوشن کمپنیز میں جو نقصان ہے گورنمنٹ کو وہ ساٹھ فیصد کا نقصان ہے تو ان پانچ جو نیچے کی دسٹیبیوشن کمپنیز ہیں پانچ ان میں جو ہم بجلی جتنی بیشتیں اور بل کرتے ہیں ساٹھ فیصد اس میں ریکوری نہیں ہوتی ہے جبکہ اوپر کی پانچ کمپنیز میں تین ساڑھے تین فیصد ریکوری نہیں ہوتی ہے اس سلائٹ کا مقصد یہ ہے بتانا کہ کون سے ہمارے وہ دسٹیبیوشن کمپنیز ہیں کون سے علاقے ہیں جہاں پر ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے چونکہ پورے پاکستان میں ایک ہی ریٹ پر بجلی ملتی ہے تو وہ لوگ جو کہ اچھی دسٹیبیوشن کے کمپنیز کے کسٹمئرز ہیں انہیں زیادہ بل پے کرنا پڑتا ہے نیکس سلائٹ پر آجائیں یہ جو سلائٹ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت جو باون سرکلز ہیں اس میں کس سرکل میں زیادہ نقصان ہے تو جو پہلے آپ جو اونچی والی بارز دیکھ رہے ہیں جو کہ نائنٹی پرسنٹ تک جارہی ہیں یہ والا جو ہے بارز وہ وہ ہیں جس میں ساٹھ فیصد سے زیادہ لاؤس ہے ہمیں پھر پندرہ سے تیس پھر ایلیون پوئنٹ سیون سے پندرہ پسنٹ اور پھر لیس دین ایلیون پوئنٹ سیون اس سلائٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کون سے ہمارے علاقے ہیں کون سے فیڈرز ہیں جہاں پر بجلی کی چوری اور لیک آف ریکووری زیادہ ہے اور کہاں پر کم ہیں تو سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور اس ڈیٹا کی بنا پر ہی ہم آگے اس ٹیپس لیں گے نیکس ٹیپ پر آجیں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر چوری زیادہ ہے ہم نے دو علاقے یہاں پر ہائلائٹ کی ہیں جس میں کہ چوری کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو مردان کی جو ورس فیڈرز ہیں مردان کے علاقے میں اور وہاں پر چار فیڈرز کے ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہے رنگ روڈ کا شمسی روڈ کا چار سدہ روڈ کا جان آباد کا اگر آپ دیکھیں تو سکسٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لاؤس ہے ایک میں ففٹی ون پرسنٹ دوسرے میں ففٹی ون اور تیسرے میں تیراسی فیصد مطلب یہ ہے کہ پچاس فیصد سے لے کے تیراسی فیصد تک لوگ جو ہیں یا تو بجلی چوری کر رہے ہیں یا پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں توٹل اماؤنٹ صرف اس ایک علاقے سے جو ہمارا نقصان ہے وہ ایک عرب سے زیادہ ہے سال کا صرف ایک علاقے سے آگے آجائیں دوسری اگزیمپل آپ دیکھیں شکارپور کی وہاں پر ہم نے دو فیڈرز لیے ہیں دونوں میں تقریباً بیاسی اور چوراسی فیصد نقصان ہے اور ٹوٹل نقصان جو ہمارا ہے وہ چھ سو ملین دوپے کا ہے تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو علاقے جہاں پر ہماری بجلی کی چوری زیادہ ہے اس کا ہمیں پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ان علاقوں پر زیادہ توجہ دیں گے اور وہاں پر ہم بجلی کی چوری کم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کریں گے اور پوری محنت کریں گے لاس سلائٹ جو ہے پروپوز سولیشنز کی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بجلی کی چوری جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے تین ہم نے سٹیپس لیے ہیں ایک وہ سٹیپس جہاں پر بجلی کی چوری کم ہے پندرہ سے تیس فیصد ہے جو سب سے اوپر والا باکس ہے اس میں ہم ٹکنالوجی کے تھروہ انٹرونشن کریں گے جو ہمیں ٹرانسفورمرز اور سمارٹ میٹرنگ اور باقی سولیشنز ہوں گے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے جہاں پر لاس تیس سے ساٹھ فیصد ہے وہاں پر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوال کریں یا نہ کریں تیسرا انفورسمنٹ جو ہے جس میں ساٹھ فیصد سے زیادہ ہے وہاں پر انفورسمنٹ میجرز ہم لیں گے اور میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ دو ہزار پچاسی فیڈرز ہیں وہاں پر کس طریقے کی انفورسمنٹ ہوگی پرائیویٹ سیکٹر کی انسٹرکشن تھی کہ تمام جو بجلی کی چوری سے کنٹرول کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میری اپنی پرفارمنس سیکریٹری پاور کی پرفارمنس جو آئی جیز ہیں جو چیف سیکریٹریز ہیں ان سب کی پرفارمنس کا یہ پارڈ ہوگا کہ ہم نے بجلی کی چوری کس طریقے سے کنٹرول کی اور کتنی ہم کنٹرول کر سکے ہیں تو یہ بہت ہی ہائیس لیول پہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے سیکنڈلی جو ہم سٹیپس لے رہے ہیں وہ جو کچھ سٹیپس ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری دسٹیبیوشن کمپنیز ہیں ان سب کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو ہمیں بہتری کرنی ہے سب سے پہلے دسٹیبیوشن کمپنیز کی منجمنٹ کو صحیح کرنا ہے تو منجمنٹ جو ہے وہ بورڈ آف ڈیریکٹرز ہو وسی کرتا ہے تو ہم دسٹیبیوشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کو دیکھ رہے ہیں اس میں ہم چینجز لائیں گے سیکنڈلی اس کی منجمنٹ کے اندر ہم چینجز لائیں گے اس کے علاوہ تمام چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے پروونسز میں ان کا فل سپورٹ ہے اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایڈا سین ٹائم ہم ایک اور سٹیپی لے رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ایک لسٹ بنا لی ہے ان آفیسز کی جو کہ ملے ہوئے ہیں چوری کے اندر ان کی لسٹ بن چکی ہے یہ ہم نے ایجنسیز کے ساتھ کارڈنیٹ کر کے لسٹ بنائی ہے اور ان آفیسز کی ریشفلنگ ہو رہی ہے ان کو فیلڈ کی جوب سے ہٹائے جائے گا بکوز ہوتا یہ ہے کہ دسٹیبیوشن کمپنیز میں جو دو تین لیولز کے لوگ ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں جب ہی اسی فیصد کی چوری اور ساٹھ فیصد کی چوری ہو رہی ہے تو جتنے آفیسز چوری میں انوالڈ ہیں یا بلز ریکاور نہیں کرتے ان سب کی ریشفلنگ ہو رہی ہے یہ پوری لسٹ بن چکی ہے آفیسز کی اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیئے بکوز ان کی اپرول کے بعد ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروینشل لیول پہ ٹاس فورز بنائیں گے جس کے اندر پروینشل سیکریٹری انجی ہوں گے یا پھر ہوم سیکریٹری اس کو لیڈ کریں گے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہوگا پولیس کی طرف سے آفیسز ہوں گے ڈیویجنل لیول پہ ہم کمیشنر کی لیڈرشپ کے اندر ایک ٹاس فورز بنا رہے ہیں ڈی سی لیول پہ ڈی سی ویل ہیڈ تحسیل لیول پہ اے سی ویل ہیڈ اور ہم یہ تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے اسلام آباد سے ہماری ارگنیزیشن نے پی پی ایم سی اس میں ہم نے ڈیش بورٹ بنا لیا ہے جس میں ہر ڈسکو کی پرفارمنس on a day to day hour to hour منج ہوگی ہم نے کنٹرول دوم already establish کر لیا ہے تو یہاں سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے لیکن جو implementation جو کنٹرول جو execution ہے وہ on ground ہوگی at the provincial level district level lastly ہم ایک draft law کے اوپر کام کر رہے ہیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بجلی میں جو چوری ہوتی ہے وہ criminal offense ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی کٹتی ہے لیکن ہمارے تھانوں کے اندر اس ٹیس کی speciality نہیں ہے اور وہ ایف آئی آر کے اوپر follow up نہیں ہوتا because ان تھانوں کے اندر اور بہت کام ہے ڈکیتیاں ہوتی ہیں چوری ہوتی ہیں unfortunately بہت سارے اور crimes ہیں تو اس کو proper توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں کچھ ایسے چوریاں ہیں کچھ ایسے issues ہیں جن کے لئے الگ سے کوٹس بنے ہوئے ہیں اور الگ سے تھانے ہیں for example ایف آئی آ کے اپنے police force ہے railways کے اپنی police force ہے anti-narcotics کی ہے اور کوٹس بھی الگ بنے ہوئے ہیں ہمیں ایک electricity theft control act کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم جو پورا infrastructure ملک کے اندر جو ہے enforcement کا اس کو establish کریں گے ساتھ ساتھ special courts ہوں گے جس کے اندر یہ جو complaints ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمارا target یہ ہے کہ اگلے دو سے دو سے تین ہفتے میں اس law کا draft finalize کر کے ہم اس کو move کریں اور اس ordinance کا اور اس کو ہم approval کے لیے بھیج دیں آگے تو یہ تمام measures simultaneously ہو رہے ہیں ministry of energy اسلام آباد میں provinces federal government cabinet everyone is looking at it اور بہت ہی closely اس کو watch کر رہے ہیں اور ہمارا target یہ ہے کہ جو پانچ سو نواسی عرب کی جو چوری ہے خود جلد از جلد کم سے کم کیا جائے thank you جی جی سولنگی صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہم ایک ترتیب میں جائیں گے جتنے ہر ایک کو موقع ملے گا صرف یہ گزارش ہے کہ جب آپ کی باری آئی اور اس سے پہلے آپ ہی کا سوال آپ کا کوئی بھائی یا بہن پوچھ چکا ہے تو یا تو آپ نیا سوال کریں یا یہ باری کسی اور کو دے دیں دوسرا میری ایک امام دوست ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو آج کا ایشو ہے کہ تھفٹ کے اوپر تو کوشش کریں کہ اسی کو کوئی ریکویسٹ چلو سب سے پہلے سیفور ایمان صاحب جی ہو دیو ملیسر صاحب آپ نے فائل ہے نئے ہیں ہم آپ کو تمام اتنی بھی کائے بڑھ رہی ہے سیکنری صاحب ہی میرا کتھو بہت زیادہ آسانی ہوا یہ معاملت پڑھانا چاہتا ہے سب سوال یہ ہے کہ یہ بجلی چوری ہے جتنی آپ نے فائل پیٹی نائن پڑھ رہی ہے یہ تقریبا ایک یونٹ آپ کا جو کی سسٹم میں آپ کا نائسی گریٹ میں وہ افرقسی میری سترہ اٹھارہ پرسینٹ جو دیکھیں وہ تیس پتیس ارور پہ ہے بن جاتا ہے جو ہے ٹھیک آپ نے کہا بھی ہم مید لیں گے سوال سر یہ ہے کہ جتنا آپ کا جو سسٹم ہے اوورال اپنے سوالہ ٹیرپ آخری کے پورٹ میں دیکھیں اس تمام چیزوں میں نکھا دیں آپ کی جو آپ کی پروجیکشن کیا آپ کی منسٹی کے خداقر میں سامنے دیکھیں دیکھیں کپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ماضی میں جو بجلی کے کارخانے لگے تھے اس کے اندر گورنمنٹ is the only بائر ہمارے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے اس کو پرچیس گورنمنٹ کرتی ہے اگر بجلی کے کوئی یونٹس لگتے ہیں تو ان کو ایک گیرنٹی چاہیے کہ ان کو کم از کم اتنے پیسے ہر سال ملیں گے کہ وہ اپنا جو لون لیا ہوا ہے انہوں نے اور جو ان کے منیمم فیس چارج دیں وہ پییمنٹ ہوں گے تو پیسٹی پییمنٹ اس ویسے لگتی ہے جہاں ہماری پاسٹ میں ایک دو جو غلطیاں ہوئی ہیں کہ جو پیسٹی پییمنٹ لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ٹرانس میشن نیٹورک اس سپیٹ سے ہم نے ڈیولپ نہیں کیا سیکنڈلی ہمارے ملک میں جو ڈیمانڈ جس طریقے سے بڑھنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں بڑھی ہے لیکن دا فیکٹ اس کہ آپ آج کی تاریخ میں فوراں اوور نائٹ تو کپیسٹی پییمنٹ کم نہیں کر سکتے ہاں کپیسٹی پیمنٹ کم ہو سکتی ہے لیکن بجلی چوری انٹی الیکٹرسٹی تھیفٹ لو یہ تو ایک چیز ہے ٹرانسپیشن کی کپیسٹی جو بڑھانی ہے جو ہمیں رینیویبل یا سولر کے اوپر پلانٹس لگانے ہیں اس کے علاوہ جو کپیسٹی پیمنٹ کم کرنے کے ڈیفرنٹ میجرز ہیں ان سب کے اوپر کام ہو رہا ہے تو کپیسٹی پیمنٹ کم کرنے کے اوپر کام ہو رہا ہے اس میں تھوڑا وقت لگے گا اور جیسے ہی اس کے اوپر کام ہو جائے گا تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے آئیں کی طالات بتا دیجئے اور elektricity theft کا جو بڑا سیکٹر ہے وہ فی دومیسٹک ہے کمرشل ہے اس لیے بتا کر دیکھیں مجھے مجھے اجازت پہتے ہیں ایسے ہیں تین باتیں ایک تو آپ نے کہا کہ کام لاغ کا منڈیٹ ہے تو جو کرمنا لاغ ہے یہ کانسٹوشن میں تن کرن لاغ کوئی بھی فیڈل گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے اس وقت آلڑی جیسے نیاب ایکٹ ہے وہ کرمنا لاغ ہے تو کرمنا لائز کرنا کسی افینس کو افینس اس کی اوپر لاغ بنانا اس میں تو کوئی شک والی بات ہے دوسرا اب آپ بات کہہ رہے کہ ہمارے پاس ایسے کیا ہم نے جتنے sdo axion اور sce posted offices تھے ان سب کی list agencies کو دی اور انہیں کہا جی ان کے اوپر ایک اچھی ریپورٹ بنائیں انٹیگریٹی کی حوال سے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سارے ایک ایس میں شیڈ ہیں تو جو worst شیڈ والے تھے جیسے جیٹ بلیک کرتے جیٹ بلیک والے شیڈ والے سب osd کر دی ہو جائے گی وہ 10 سے 15% بنیں گے باقی بھی تمام reshuffle کر دی جائیں گے reshuffling اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک ہی ظلے میں بار بار پوستن ہوتے تو آپ کے local collusion نیٹ ورکس بن جاتے ہیں آپ کا مل ری شفلنگ ہوگی اسے ایک تو دفعہ collusion نیٹ ورک ٹوٹیں گے اور دوسرا یہ جیٹ بلیک بائل جائیں گے تو اسے ایک میسج بھی سٹرانگ جائے گا تین دو تین چیزیں اور بھی مل صاحب نے ذکر بھی کیا ہے ہم ڈی پلٹ سائز کر رہے بورڈ بورڈ پریوٹائزیشن کیلئے بھی تو کچھ ہماری ڈسکوز ہیں جیسے گیپ کو ہے یا فیصلہ بات یہ دونوں بڑی اچھی پرفارمنگ ڈسکوز ہیں آئیس کو ہے اس میں تو سیریس سٹارٹ چل رہی ایک آئی پیو کیا جائے پرائی منصر صاحب کی ڈریکشن ہے اور منصر فائنلس چلیں پوچھ میرا سوال یہ کہ جیسے ہمارے کوئیگ نے جاوید بھائی نے سوال پوچھ ہے کہ وہ ریشو نہیں بتائی کہ جو ڈومیس 63% ہیں جن ڈیریکشن ڈیریکشن پڑھ پڑھ ہے اون پہ جو چوری کی ریشو ہے کتنی ہے اور 37% جو باقی بیشتے اون میں چوری کی ریشو کی ریشو ریشو کی ریشو سوال کی پوچھ سیکٹر کو یا ڈیس کو دیس دیس وقت نپرا نے بھی ایک دکھا ہو ہے اور آپ لوگ بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کو یا پرائیوٹائز کیا جائے یا پروانشنلائز کیا جائے تو کیا جہاں پہ ڈی اگام میں میرے دیٹا میں بھی دیکھ ہے ڈی اگام میں باز ڈی پہ ڈی اگام میں دس سار سی تین دن 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 اس پوزیشن میں جو اگام بیٹائز کرنی بیٹر بیٹر رہے ہیں مقبول سر اس کو کر لے ہندل کر لے ہاں نہیں ان کو دے دیں جواب دے دیں اس کے بعد سر آپ پہلے پوچھنا جاتے ہیں جواب دے دیں پہلے ایک تو بالکل آپ درست کیا ہمارے ایسے ایلیہ سے جس میں زیرو بل رکم جو ابھی دو آپ کو دکھانے کا مقصد شکار پر رو یہ تو وہ ایلیہ ہے جو بہت اچھے سمجھنے جاتے عام اگر کسی وہ کہے تم نے مردان جانا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں انسیکیور ایلیہ میں جا رہا ہوں یا شکار پور جانا ہے تو یہ نارمل لوگ آم پھٹے جلتے یہ کوئی ٹرائبل ایلیہ نہیں ہے کوئی گار ڈسٹنٹ ایلیہ نہیں ہے یہ یاغستان نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی یہ اتنا برا حال ہے اس کا مطلب ہے اگر یہاں برا حال ہے تو اس میں کلوجن چامل ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ہر وقت صبح نماز پڑھ کے جاتے اور کہتے ہم نے چوری نہیں انہیں دینی اور وہ بندے پھر زبدستی کر رہے ہیں جہاں زبدستی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا 60% سے زیادہ چوری ہے وہ سکھلج کے ساتھ اور ایک ککے زہیوں کا محلہ ہے شادرہ شادرہ اس جس لاہور کا حصہ ہے تو وہ دونوں جگہ وہ دمستی بیجنی چوری کرتے ککے زہیوں ان کے محلے میں لیڈیز وہ بندے باہر نکل جاتے محلے سے اور ہمارے بندے جب جاتے لیڈیز برطروں سے ان کے مار تھی اور وہ لیڈیز کے زیادہ آت پائی بھی نہیں سات کیمرے پہ بناتے اور سات جب بھی اس ملیوی اپیلیشن ہوں میں بلکل آپ سے بتا رہا رہوں میرے آنے کے بعد بھی دو دفعہ ہو دونوں دفعہ نہ کر یہ سو یہ کچھ پاکٹ سے بلکل آپ نے درست کہا ہے ابھی یہ مقصد ہے تاس برانے کا اور سپیشلائز برانے کا وہ بھی یہ ہے جو بلکل آؤ دا پرویو نکل گئے ہیں ان کو واپس پرویو کے اندر لائے جائے دیکھیں پروینچلائزیشن اور پریویٹیزیشن دونوں آپشن ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پرویویٹیز کو ہی دیں گے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم پرویویٹیز کریں گے کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تمام آپشن کو اوپن رکھنا ہوتا ہے پرویویٹیز کو اندر بھی میریٹ ہے اگر سن ہوتا ہے similarly بہت سارے کنٹریز ایسے جس کے اندر پرویویٹیز ہوئی بھی ہیں پرویویٹ سیکٹر جو ہے وہ بیجتا ہے دونوں آگومنٹس میریٹ ہے ہم دونوں کنسیڈر کر رہے ہیں اور جلد ہم ڈیسائیڈ کریں گے with the cabinet decision which is the right way forward یہاں پر آپ کے چار سوڑی ملیتے ہیں وہ کتنے دلوں کے نائمکان ہیں اور اس کے علاوہ جو کہ آپ کے جو مقان وزرہ ہیں وہ کتنا بزلی جو تریمی استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا سوال میرے ہے آپ سے یہاں پر جو ایتیار کردارہ موجود ہے ٹیکس کلیکشن کے لیکن نیفرا ایسے ہی ایک کتنا بن گیا وہ بھی ٹیکس کلیکشن بلوں میں ان کے بھی ٹیکس شامل کی جارہ ہے اب یہ بھی پیشنگ بھی کی جارہی ہے کہ بہت ہی جلد کسٹوم ٹیکس بھی شامل کی جائے گا میں پہلے جواب دے دوں جو مجھ سے متعلق ہے یہ جو نیا نظام ہے یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں افرا تفریز زیادہ ہوتی تھی جب لسٹ بنتی ہے کہ کون سوال کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی بھی نمبر سے ہوں لیکن سوال پہلے کس کے پاس جائے گا یہ معاملہ ٹیکس ہوں والا ہے دیکھیں میں تو پاور سیکٹری میرا دل نہیں کرتا کہ بجلی کے علاوہ کچھ کلیکٹ کروں کیونکہ میرے لئے کلیشن ذمہ داری لیکن ہم سب ایک ریاست کا حصہ اور ریاست کے اگر ایک حصے کو دوسرے حصے کی ضرورت ہے تو اس کو بجلی کیونکہ بجلی کے دکاندار ہم ہیں تو ہم اپنی دکان سے جب بجلی بیجتے ہیں تو ہم اٹھارہ پرسنٹ ساتھ کلیکٹ کرتے اور اسے جمع کراتے تو جی ایس ایس ڈبیت نہیں ہے ڈبیت ہے اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے ایک بہت معمولی سا الیکس سٹی کا پرونشل ٹیکس ہے پرونشل گورنمنٹ ہمارے بہت سے کام کرتی ہے وہ کو سو پوائنٹ ون فائی پرسنٹ ایک وہ ہے ایک ٹیکس ہے انکم ٹیکس کے لیو میں جو صرف کمرشل سے بیا جا ہے آپ کو پتہ ہے ہماری ٹریڈر کمیونٹی اللہ کے فضل سے ٹیکسیشن سے میشہ انہوں نے جیسا بھی ہوا ہے انہوں ٹیکس دینا مطلب وہ سمجھ گناہ عظیم ہے تو اپیہ نے یہ سوچا کہ بجلی کا بل تو یہ دیتے تو ان سے کچھ ٹیکس دو لے دیا وہ بڑا معمولی ہے اگر آپ ان کی ریٹیل کے ساتھ سے دیکھیں تو بہت معمولی ریچو نکالی کہ اگر اتنا بل ہوگا تو منیموم اس کی بڑا مزاق بھی بنا اس کا نام فردر ٹیکس ہے تو اچھا نام نہیں ہے تو لوگوں نے اس کی میر سیمی بنائی ہوئے ہیں وہ داصل یہ ہے کہ وہ ایسے انڈسٹریل جونٹس جو ویسے تو جی ایسٹی ریجیم میں جاتے ہیں اور وہ ریجسٹرڈ ہیں ایف بی آ کے پاس جب انہوں نے ہر مہینے آپ کو بتائے جی ایسٹی کہ آپ نے وہ ریٹرن جمع کر لے دی تو جس مہینے وہ ریٹرن نہیں کر تو وہ ان ایکٹیو کنزیومر ہو جاتے تو اسے ایک تیکس وہ لے دیتے ہے تاکہ یہ جب جمع کرائیں گے تو اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا وہ بنیادی طور پر وہ اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی دیا جا رہا ہے باقی یہ کمرشل انڈسٹریل کے ڈیفرنٹ ایکسز ہیں جو میں ایک سوال چاروں سوگوں کے حکومتے ہیں ہاں وہ میں بتاتا ہوں وہ ٹوٹل کوئی ایریا جو صوبائی کمتوں کی طرف ہے وہ ایک سو بیس رو رو رہیتا ہے جس میں سے کوئی پچپن عرب ریگن سائل ہو گیا ہوا پچپن عرب کے اوپر ہمیں سوائی کمتوں نے شہد کیا کہ اگلے دو تین مہینوں میں پیمنٹ تیپ رہے تو بہت پچپن عرب دو تین مہینوں میں کلیر ہو جائے گا وزراء موزراء موزراء وزراء کا میں بتا دوں کسی وزیر کو مفت وزیر نہیں ملتی اور جو اللانسز ہیں یوٹلیٹیز کے وہ نمبر ہے کہ اتنے سو یا تنے ہزار اس سے زیادہ آگے چلی نیکس کون آج وزیلی جوری میں ٹائنگی رہنا ہاں سوال ایک یہ بتائیں کہ امروان کا جانو سای سب سے زیادہ وزیلی کا عشو ہے وزیلی سوال اور یہ ہاں کیسے آپ ممت مرائیں گے کہ یہاں ہماری سوال ہوتی دوسرا کی سوال ہے کہ جلائی کے دوران ہماری جو ریسلیکشن ہونے کتنی ہوئی ہے ایسا سنا جا رہا ہے کہ وہ بتا دیں کہ کتنی ہے اور ایک تیسہ یہ ہے دو سو دو ازار رب بھی ہیں تو کھا لیمورٹیس کا کیا ریپیٹ ہے میں بتا دیں کپیسٹی پیمنٹ بتا دیتا ہوں باقی دو سکر بتا دیں گے دو ہزار عرب جو ہے سال کے تقریبا ایک سو دس رب یونٹ بیشتے ہیں تو اس کو اگر آپ ڈیوائیٹ کر لیں تو تقریبا انیس روپے کپیسٹی پیمنٹ کا ایمپیکٹ ہوگا اٹھارہ سو انیس روپے باقی آپ دو سوال آپ کیا اور اس میں سے دوسرا سوال ہاں دیکھیں ہمارے ہاں نا آپ ایک بات ہمارے بجلی کے بل زیادہ کپ آتے جون میں زیادہ آنا شروع ہوتا کیونکہ میں کنزمشن زیادہ ہوتی جولائے میں بل زیادہ آتا کیونکہ جون میں جرمی بہت ہوتی ہے اور یہ سبکمبر میں جا کے ٹیپ رافت کرنا شروع دیتے آپ کے سب گھروں میں بل آتے آپ کو کرنا اب مسکہ یہ کہ جو کنزمر ہے اس کی طرح ہوتی